جب تک آپ کو یہ یقین ہے کہ ہاں میں یہ کر لوں گا تو یقین مانئے پھر آپ اس کام میں اوشے ہی سفل ہوں گے اور اگر آپ کو یہ یقین ہو گیا یہ تھوڑا سا ڈر آپ کے اندر آ گیا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا تو اپنے آتمی اشواس کو بنائے رکھئے اور آتمی اشواس لگاتار پڑھائی کرنے سے لگاتار جو سامگری ہے دھن سامگری اس کو بار بار پڑھنے سے جو آپ کا آتمی اشواس ہے سواغت کرتا ہوں آپ تمام ساتھیوں کا اور پرارمب کرتے ہیں جو ککشہ بارہ کی اپنے آروہ بھاگ دو ہے آروہ بھاگ دو پستک ہم نے جو پرارمب کر رکھی ہے اس کا یہ پانچوں آدھیا چل رہا ہے گزانن مادھو مکتیبود صاحب والا پریچے ہم نے کل کی ویڈیو میں دیکھ لیا تھا آج جو ان کی رچنا ہے سہرش شویکارہ ہے اس کی ویاکھا کو ہم دیکھیں گے انورود ہے آپ سے اگر آپ نے ٹیلیگرام چینل جوئن نہیں کیا ہے میرا تو کبھی آدھی گھنے سندھی نام سے ہے ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گا جس پر 4890 کے تقریباً لوگ ہو سکتا ہے جب آپ دیکھ رہے ہو تو ان پچاس سو لوگ ہو جائے اس ٹیلیگرام چینل کو جوئن کر لیجی وہاں پر میں سوال وگرہ سوچنا وگرہ ڈالتا رہتا ہوں اس ویڈیو کو لائک کر دو شیئر کر دو اور کمنٹ کر کے بھی بتایا کرو کہ آپ کو کس پرکار کا لگ رہا ہے جتنے زیادہ لوگوں کو جوڑیں گے اتنے زیادہ ساتھیوں کی مدد ہو پائیک تو شیئر بھی کیا کرو پرارم کرتے ہیں صاحب دیکھئے سہرش شویکارہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہے جو بھی ہے سہرش شویکارہ ہے اس لیے کہ جو کچھ بھی میرا ہے وہ تمہیں پیارا ہے گربیلی گریبی یہ ہے یہ گمبھیر انوبھاؤ سب یہ ہے ویچار ویبھاؤ سب یہ ہے دردتا یہ ہے بھیتر کی سریتا یہ ہے ابھیناو سب مولک ہے مولک ہے اس لیے کہ پل پل میں جو کچھ بھی جاگرت ہے اے پلک ہے سمیدن تمہارا ہے دیکھئے ساپ اتنے پنکتیوں کو دیکھتے ہیں شہرش یعنی خوشی کے ساتھ میں کیا خوشی کے ساتھ شویکارہ یعنی من سے مان لیا ہے گربیلی یعنی سوابھی مانی گربیلی آیا ہے تو یہاں پر کیا سوابھی مانی ٹھیک ہے گمبھیر یعنی گہرا انوبھاؤ کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے ویاوہارک گھان ویچار ویبہ یعنی بھرے پورے ویچار ویچار ویبہ جو ہے اس کا ہو جائے گا بھرے پورے ویچار بلکل اور سریتہ یعنی ندی ہوتا ہے بھیتر کی سریتہ یعنی بھاوناوں کی ندی بھیتر کی سریتہ جو ہے یہاں پر اس کا مطلب ہو جائے گا بھاوناوں کی ندی ایک طریقے سے ابھیناو ابھیناو کا مطلب کیا ہوتا ہے صاحب ابھیناو کا مطلب ہوتا ہے نیا کیا نیا اور مولک مولک یعنی واسطویک مولک یعنی کیا ہو جائے گا واسطویک ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جاگرت جاگرت یعنی جگہ جگہ ہوا اے پلک یعنی نیرنترہ بینہ پلک جبکا ہے سمویدن یعنی انوبہوتی تو اس ان پنکتیوں کے اندر آپ کو پتہ ہی پہلے ہم نے سندرب دیکھ ہی لیا تھا پارٹ کے اندر کس کے اندر ہے کیا چیز ہے اس میں جو مادو صاحب اپنے مکتیبوت صاحب ہے جیون میں جو سکھ دکھ ہے جو سنگرس ہے جو اوساد ہے جو جیون کا اتار چڑھا ہے اس کو بلکل خوشی کے ساتھ سمیگ روپ سے شوکار کرنے کو ہے جو کہتے ہیں پریرنہ دیتے ہیں دیکھئے صاحب کیا کہتے ہیں مکتیبوت صاحب کی جندگی میں جو کچھ ہے جو بھی ہے سہر شوکارہ ہے مکتیبوت صاحب کہتے ہیں کہ میرے جیون میں میرے پاس جو کچھ بھی ہے نا جیسا بھی ہے جو بھی میرے استتی ہے وہ اس سب کو میں نے کیا خوشی خوشی اپنایا خوشی خوشی ہے جو شوکار کیا ہے اس لیے کیونکہ اس لیے کی جو کچھ بھی میرا ہے وہ تمہیں پیارا ہے اور شوکار کیوں کیا ہے سہر شوکرس کے ساتھ میں کیونکہ جو کچھ بھی میرا ہے نا وہ سب میرے جو میری پریس ہی ہے اس کو اچھا لگتا ہے اس لیے کی جو کچھ بھی میرا ہے وہ تمہیں بھی پیارا ہے میں نے اس لیے سوکار کیا میرے پاس جو بھی ہے جیسی بستتی کیونکہ وہ تمہیں پیارا ہے اس لئے میں نے اس کو سہر خوشے کے ساتھ سویکار کر لیا ہے کیونکہ وہ تمہیں بھی پیارا لگتا ہے آگے میں کیا کہتے ہیں گربی لی گریبی یہ ہے یہ گمبیر انوبہ و سب یہ ویچار ویبہ و سب یہ کہتے ہیں کہ میری جو سوابیمان یکت گریبی ہے سوابیمان والی گریبی ہے لیکن میں سوابیمان نہیں ہوں تو سوابیمان یکت جو گریبی ہے مجھے اپنی گریبی سے ہینتا یا گلانی کے انوبوتی کبھی نہیں ہوتی ہے مجھے سوابیمان اپنے گریبی پر مجھے کبھی بھی یہ انوبہو ہے جو نہیں ہوتا ہے اور میں گربیت ہوں اپنی گریبی سے اور ویچار ویبہ و سب دردتا یہ بھیتر کی سریتا یہ ابھیناو سب مولک ہے یعنی کہ آگے وہ کہتے ہیں کہ میرے جیون کی جو واسطیفی جان ہے میرے جو ویچار ہے جو ویچاروں کا شاگر ہے وہ ایک ترکی سودرد ہے ویکتی تو اور من میں جو ندی کی ترہ بہتی بھاونائے ہیں یہ سب کیا ہے نئے اور واسطوک ہیں یہ ویچار ویبہو سب جو میرے من کے اندر اٹھنے والے ویچار ویبہو ہیں یہ جو دردتا ہے میرے من کے اندر جو سوابیمان ہے بیتر کی جو میرے سریتا یعنی ویچاروں جو ویچار امڑتے رہتے ہیں جو میرے اندر کے سریتے ہیں ویچاروں کی ندی جو ہے یہ ابھیناو ہے سب مولک ہے یہ سب کچھ نئے ہیں اور واسطوک ہیں یہ اس میں کوئی بھی بناوٹی پن نہیں ہے اس لیے جو تمہیں یہ سب کچھ پیارا لگتا تو مجھے یہ سہر شوکار یہ ہے جو کچھ بھی جاگرت ہے اے پلک ہے اس لیے کہ پلپل میں جو کچھ بھی جاگرت ہے اے پلک ہے سمیدن تمہارا ہے اور ان کی واسطوکتہ کا کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ میرے جیون میں ہر گتیویدی پر ہر گھٹنا پر ہر گتیویدی پر جو کچھ بھی واسطوکو پلپ دیا ہیں یہ سب تمہاری اے درشت پریرنا سے مجھے ہے جو ملی ہے سہاب یہ سمیدن تمہارا یہ انبوتی مجھے تمہیں سے ہے جو پرابت ہوئی ہے آگے دیکھئے جانے کیا رشتہ ہے جانے کیا ناتا ہے جتنا بھی اڑیلتا ہوں بھر بھر پھر آتا ہے دل میں کیا جھرنا ہے میٹھے پانی کا سوتا ہے بھیتر وہے اوپر تم موسکاتا چاند جیوں دھرتی پر رات بھر مجھ پر تو تمہارا ہی خلتا وہے چہرہ ہے رکت رشتہ یعنی رکت سمبند رکت سے سمبند ناتا ناتا یعنی سمبند ناتا جو آیا ہے یہاں پر ناتا یعنی کیا ہو جائے گا سمبند اڑیلنا یعنی باہر نکالا سوتا سوتا جو آیا ہے اس کا جرور دھیان میں رکھنا سوتا یعنی کیا ہو جائے گا جھرنا سوتا یعنی جھرنا کیا کہتے ہیں جیون کی جو اٹھا پٹا کے دکھ سنگر سے وہ یہاں پر ورنیت کر رہے ہیں تو مکتی بہت سا آپ کہتے ہیں کہ جانے کیا رشتہ ہے جانے کیا ناتا ہے جتنا بھی اڑیلتا ہوں بھر بھر فیراتا ہے کہ تمہارے ساتھ میرا پتہ نہیں کتنا گہرا سمبند ہے کونسا گہرا سمبند ہے جو کونسا وہ سمبند ہے کونسا وہ ناتا ہے کونسا وہ رشتہ ہے کہ میرے اندر سمائی تپوری تریقی سے اور تمہارے پریم روپی جل کو جتنا باہر اڑیلتا ہوں پھر چاروں اور سے جھرنے کے روپ میں جو اکھٹا ہو کر بیتا جاتا ہے بی آتا ہے واپس جتنا بھی اڑیلتا ہوں بھر بھر پھر آتا ہے تو تمہارے اندر جو پریم روپی جل ہے اور تمہارے پریم روپی جل کو جتنا بھی میں باہر نکالنا چاہتا ہوں باہر اڑیلتا ہوں وہ پھر پھر کر جھرنے کی جل کی طرح اکھٹا ہے اکھٹے روپ میں جو میری طرح بھہ کر ہے جو آتا ہے اور میری ردے میں جو بھر جاتا ہے دل میں کیا جھرنہ ہے مٹھے پانی کا سوتا ہے بیتر ہوئے اوپر تمہیں اور ایسا لگتا ہے مانو دل میں کوئی جھرنہ بہ رہا ہے اور یہ سنے سے بھری مٹھے پانی کے سروت کے سمانوی جھرنہ بھی مٹھے پانی کے سمان ہے جو میری ردے کی کیا ہے پیاس بھجاتا رہتا اس سے میری پیاس ہے جو بھجتی رہتی ہے اور ادھر بیتر ہوئے ادھر تو کیا بیتر تو کیا وہ ردے میں سنے ہے ریم ہے اور ادھر تمہارا اوپر تم یعنی مسکا تا چاند جو دھرتی پر آت اور اوپر اس سے ادھر تمہارا کیا چاند جیسا جو مسکراتا جگمگاتا چہرہ اپنے اسیم سوندری ہے اس سے مجھے پرکاس ہے جو نہاتا رہتا ہے وہ مجھ پر تو تمہارا ہی کھلتا بہت جا رہا ہے تو کبھی کو یا یوں کہہ سکتے ہیں کبھی کو اپنی پریہ کی جو اندرونی انٹرنل اور ایکسٹرنل یوں کہہ سکتے ہیں پریہ کی اپنی پریتما کی اندرونی اور بھاری جگت دونوں جو درشت ہے دونوں دونوں جو استطیاں ہیں پریہ کی اندر کی استطی اور بھاری کی استطی یا یوں کہ پریہ کے اندرونی اور بھاری جگت دونوں ہی ہے جو اس کو کیا کریں کبھی کو جو پریریت کر رہے ہیں کہ تمہیں دیکھ دیکھ کر میں موٹیویٹ ہوتا رہتا ہوں کہ تمہاری باتیں تمہاری یادیں دل میں کیا جھرنے کی طرح بہر یہ مٹھا پانے کا ایک طریقی سے جھرنا ہے ادھر تو وہ سنے ہے تمہارا اور اوپر سے تمہارا یہ جو چہرہ ہے یوں سمجھو کہ موسکاتا چاند دھرتی پر رات بھر رات بھر جیسے کی چاند جیسا مسکراتا جگمکاتا چہرہ رہتا تمہارے اس چہرے کے پرکاشنے ہی میں تو ہے جو نہاتا رہتا ہوں تو کبھی کی جو پریہ ہے اس سے کیا اندرونی اور بھاری جگہ دونوں سے جو موٹیویشن جو مل رہا ہے آگے دیکھئے ساہب سچمچ مجھے دنڈ دو کہ بھولوں میں بھولوں میں تمہیں بھول جانے کی دکشن دھروی اندھکار اماوشتہ شریر پر چہرے پر انتر میں پالوں میں جیلوں میں اسی میں نہالوں میں اس لیے کہ تم سے ہی پریویشتت آچھا دت رہنے کا رمڑی یہ اجیلہ سہا نہیں جاتا ہے نہیں سہا جاتا ہے نہیں سہا جاتا ہے ممتہ کے بادل کی منڈراتی کوملتہ بھیتری پیراتی ہے کمجور اور اکشم اب ہو گئی ہے آتما یہ چھٹ پٹاتی چھاتی کو بھویتب ویتہ ڈراتی ہے بہلاتی سہلاتی آتمیتہ برداشت نہیں ہوتی ہے کیا کہتے ہیں یہاں پر شبدوں کی ہم بات کریں دنڈ سچمچ مجھے دنڈ دو دنڈ یعنی سجا دکشنی دورو اندکارین دکشنی دورو پر چھانے والا گہرہ اندھیرہ ٹھیک ہے اماؤ شیعنی چندرم وین کالی رات انتر یعنی ردے انتقرن پریویشتت چاروں گیرا ہوا ٹھیک ہے اچھا دی تینی چھایا ہوا رمانی یعنی منورم آگے اکشم شکتی ہین بھویت بھویشت کی آشنکہ یہ ضرور دھانم رکھنا بھویت بھویشت کی آشنکہ ٹھیک ہے بہلا تینی من کو پرشن کرتی سیل درد کو کم کرتی آدم تین اپنا پن ٹھیک ہے دیکھئے یہاں پر کبھی صاحب کیا کہنا چاہتے کہ سچ مجھے دنڈ دو کہ میں بھول میں تمہیں بھول جانے کی کبھی صاحب اپنی پریہ کو سچ بھول چاہتا کیونکہ چاہتا کہ پریہ انہیں بھولنے کی سجا دے اب بھول کیوں چاہتا کبھی کہ سچ مجھے دنڈ تو کہ میں بھول میں بھول میں تمہیں بھول جانے کی کہ میں اس لئے بھول چاہتا ہوں کہ میں بھول گا تب تو مجھے سجا دوگے تو اسے بھولنے کی سجا دے اور وہ اپنے پریہ کی جو سجا ملے گی اس سے کیا ان کو خوشی کے ساتھ اپنانے کے لئے تیار ہے اپنے پریہ تمہ کی دیو ہوئی سجا کو بھی خوشی کے ساتھ کیا ہے اور اب پریہ کو بھول 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 جانے کہ دکشن دورو اندکار اموش شہر شہر پر انتر میں پالوں میں جیلوں میں اسی میں نحال میں تو پریہ کو بھول 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 دکشن دورو شہر مہینے دن شہر مہینے رات ہوتا نحن پڑھ ہوگا تو کبھی کو بھول 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 جانے دکشن دورو اندکار اموش شہر کبھی کو بھول 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 دکشن دورو اپر ہونے والے 6 مہینے جو رات ری اس کے سمان ہوگا اس کو بھول آنا ٹھیک تو یوں کہیں کہ کبھی جو ہے اس کالی اندھیری رات میں کبھی اس کالی اندھیری رات میں گم ہو جانا چاہتا ہے اور شریر پر چہرے پر انتر میں پالوں میں جہلوں میں اس میں نہ ہالوں میں کبھی آگے کہہ رہا ہے کہ میں اس اندھیارے کو اپنے شریر اور ردے میں محسوس کرنا چاہتا ہوں شریر پر چہرے پر انتر میں پالوں میں مطلب شریر کے اندر اپنے ردے میں محسوس کرنا چاہتا ہوں اس کارن یہ کہ پریا کس نے پرکاش نے گھیر لیا ہے اس لیے اس لیے کہ تم سے پریویشتت آج ساتھ رہنے کا رم یہ اجی لاب سہ نہیں جاتا ہے اس کے اندر کیوں گم ہو جانا چاہتا اس اندھیرے کے اندر جو محسوس کرنا چاہتا کیونکہ اس کارن کی پریہ کا سنے میں پرکاش ہے جو پریویشت تچاروں اور سے سنے میں پرکاش ہے اس نے کیا اے سہنی ہو گیا مطلب اس کی جو آب 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 کمجور اور اکشم اب ہو گئی آتما چھٹ پٹاتی چھاتی بھویت برداشت نہیں ہوتی آگے کہہ رہے ہیں یہاں پر کبھی مودے یہ جو پریم کا پرکاس ہے اس کے کارن کیا ہے کبھی آتما کمجور ہو گئی آتما کمجور ہو گئی اور پریہ کے سنے اور ان کے من کے اندر جو من کو اندر پیڑیت کر رہا ہے اتنا زیادہ سنے کہ بھویشے میں ہونے والی انہونی سے ڈر لگتا آپ سوچو گے گرو جی یہاں پر 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 بات ہو رہے چھوڑ کر نہیں چلی جائے کہیں تو اس وجہ سے وہ اندر پیڑیت ہو رہا ہے اور بھویشے میں جو ہونے والی انہونی ہے اس سے ڈر لگتا ہے کہ کبھی پریہ کے پرباو سے الگ ہونا پڑ گیا نا ابھی تو یہ بہل آتی آت آت مط ہے یہ ساری کی ساری کر رہی لگن یہ بردا نہیں ہو رہی ہے تو اب اسے کیا اپنے پریہ کے من کو پرسند کرنا پیڑا کم کرنا اور رہ رہ کر اپنا پن جاتا یہ سب کیا چیزیں بردا نہیں ہوتی ہے تو پریہ کے پریہ تمہ کے سنے 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 مکت کر کے وہ آت منیرور بڑھنا چاہتا اس پر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہتا یہ اتنا جو پریہ پیار مل رہا چھٹ پٹ آت بھویشہ کے آسنگا کو لے کر آتما کہ ابھی تو بہلا رہی ہے کیا ہوا بیٹا کیا ہوا سو نابابور آج کل جو چل رہا لیکن وہ کبھی الگ ہونا پڑا تو پھر یہ بردا سو بہار ہو جائے چیزیں تو ابھی جو چیزیں مل رہی ہے وہ بردا نہیں ہو رہی وہ اکیلا آتما نرب ہو چاہتا کہ بھویشہ دھوئے کے بادلوں میں بلکل میں لا پتا لا پتا کہ وہاں بھی تو تمہارا ہی سہارا ہے اس لیے کہ جو کچھ بھی میرا ہے یا میرا جو ہوتا سا لگتا ہے ہوتا سا سمبھو ہے سبھی وہ تمہارے ہی کارن کے کاریوں کا گھیرا ہے کاریوں کا ویبھو ہے اب تک تو زندگی میں جو کچھ ہے سہر شوکارا ہے اس لیے کہ جو کچھ میرا ہے وہ تمہیں پیارا ہے پاتالی اندھیرہ دھرتی کی گہرائی میں پائی جانے والے دند پاتالی اندھیرے سے تات پرے کیا ہو جائے دھرتی کی گہرائی میں ڈیپ لی ہم جاتے ہیں تو دھرت میرا دھرت میرا دھرت میرا دھرت میرا دھرت میرا مجھے مجھے بھویشے میں الگ ہو نا پڑا کبھی بریک اپ ہو گیا تو یہ میرا بھویشے بھویشے میں اور کوئی تکلیب نہیں ہو تو پریہ کے سنے سے دور ہو جانا چاہتا ہے دنڈ دو دور ہو جانا چاہتا ہے دنڈ پانا چاہتا ہے اور اس پرکار کی سجا جو کی پریہ سے دور ہونے پر کیا دھرت کی گی اندھیری گوپ سرونگ میں چھپ جائے مطلب اتنی سجا پانا چاہتا ہے اتنا دل کو اپنے من کو ہرٹ کرنا چاہتا ہے پیڑا پہنچ چاہتا ہے ایسے کڑوے بول مجھے سجاد ہے کہ اتنا دور چلا جاؤ جیسے کوئی پاتالی اندھیرہ ہوتا ہے گوپ سرنگ ہوتے چھپ جاؤ یا آگے تھوڑا سا اور بڑھ کہتا ہے دھوئے کے بادلوں بلکل ملا پتہ جیسے دھوئے کے بادل ہوتے ان میں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے تو میں اس اندھکار میں بلکل چھپ جاؤں کہ جیسے کوئی دکھائی نہیں دے جہا مجھے پریہ کے نئے ہونے کا اندھری گفاؤں پر بھی اسے پریہ کا ہے جو میں آگے وہاں جاؤں لا پتہ کہ وہاں بھی تو تمہارا سہار اگر میں لا پتہ ہو بھی جاؤں گا تو آگے پھر کیا گت ہے لیکن لا پتہ ہو بھی جاؤں گا وہاں بھی تمہارا ہی سہار ہے وہاں بھی تو تمہارا بھی ہے میرے پاس یا جو کچھ بھی اپنا سا لگتا ہے وہ سب پریہ کے اپنے پن کا کارن یہ جو بھی feeling آ رہی ہے سب کا پرباو کیا تمہارا ہی ہے سب بھی تمہارے کارن کے کاریوں کا گھرہ ہے جو کچھ بھی feeling آ رہی وہ سیدھا سیدھا کاریوں کا ویبہ ہے اب تک جو زندگی میں جو کچھ تھا جو کچھ ہے سہر سوئی کاری یعنی کہ میرے جیوان کے اندر جو بھی کاریوں کا ویبہ ہو یعنی جو بھی میرے ستتیا تھی بھویسے کی جو انتی اونتی جتنے بھی سمبھاو نائے ہے وہ سارے لئے میں نے سوئی کار کی ہے تمہیں جو چیزیں اچھی لگتی تھی میں نے وہ سہر سجو سوئی کار کر لئے ہے کیونکہ پریتما کو پریہ کو اچھے لگتے ہیں اس لئے میں نے سوئی کار کر لی اب کہیں بولتے نا کہ گرل فرینڈ بولتے کہ یار تمہیں یہ نہیں کھانا وہ فرینڈ کو تو وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ تم دن کو جو رات کہو گے تو رات کہیں گے وہ اس طرح کی شاعر ہے مطلقہ پریتما جو کہتی ہے اس کو آنکھ بند کے سوئکار کر لیتا کیونکہ یہ پریتما کو اچھی بات لگ رہے پریتما اس کے لیے منا کر رہے تو ٹھیک ہے پریمی کاجی تم جو کہو ہم وہ ہی کریں گے تو وہ سب بات ہیں سہہر خوشی خوشی سوئی 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 لگتی بات اور انہیں ایس کرنا کبھی کیونکہ کبھی کے جیوان سے پوری تر ہے جو جو جڑی ہوئی ہے اس لیو اس لیو اپنا ادھائی کسا کیا لگا کمنٹ کر بتائیے سوال کیسے کیا بنتے رہیں گے کس پرکار سوال آتے رہیں گے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کلک کریں کیا کچھ کروا دیا آپ پلی لیسٹ دیکھ سکتے ٹیلی چینل لنک مل جائے کبھی آدھی گھنے سندھی نام سے 48 ایس زیادہ لوگ جڑے ہو سکتا جب آپ دیکھ رہے ٹیلی چینل کو جوئن کر لیجئے پڑھائی سے سممددد کوئی سمجھ ہے تو میرا دوسرا یوٹیوب چینل ہے آدھی کی آواز نام سے وہاں پر میں موٹیویشنل ویڈیو ڈالتا ہوں پڑھائی کے سممددد آدھی کی